بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ اور آج ہم بات کریں گے سابق ڈی جی آر ڈی اے جناب عبدالستار عیسانی کے حوالے سے عبدالستار عیسانی جو کہ پہلے اسلامباد میں بھی اے ڈی سی جی رہ چکے ہیں اور اس کے بعد کئی عدوں پہ رہنے کے بعد وہ چکوال پہنچے تھے جہاں وہ کافی عرصہ ڈی سی چکوال کے عدے پہ رہے لیکن ان کا یہ ایک طرح امتیاز ہے کہ جہاں بھی گئے داستان چھوڑا ہے یہاں اسلامباد میں بھی ان سے کئی منصوب داستانیں ہیں اس کے علاوہ چکوال میں بھی ان سے کئی داستانیں منصوب ہوئیں اور وہ حقیقت بھی رکھتی تھی لیکن پہلے سب سے ہم یہ بات کریں گے کہ راولپنڈی میں جب وہ ڈی جی آر ڈی اے کے طور پہ آئے تو ایک ماہ کے اندر اندر ہی ان کا یہاں سے تبادلہ ہو گیا اس کی بنیادی وجہ کیا تھی اس پہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہاں بھی انہوں نے ایک بڑی داستان رکم کی ہے تو ڈی جی آر ڈی اے بنتے ہی جنا آپ عبدالستار عیسانی نے سوسائٹیوں کے خلاف جو ہے وہ لٹھ برداری کا کام شروع کیا تھا اور یہ تاثر قائم کرنا شروع کیا کہ وہ ایک اماندار اور بڑے بہترین آفیس ہے لیکن جاننے والے جانتے تھے کہ بتا خوری کا یہ ایک طریقہ ہے بتا خوری کا یہ مبینہ طریقہ ہے اور تھانے دار بھی ایسی کرتے ہیں آرتے ہی دو چار کو لٹکاتے ہیں اور پھر پورے علاقے سے بتا لینا شروع کر دیتے ہیں تو ڈی جی عبدالستار عیسانی صاحب نے بھی اسی فارمولے پہ ع عمل کیا چونکہ وہ بیروکریٹ بھی اور انتظامی افسر کے طور پر ان کا ایک تجربہ بھی ہے لہذا انہیں پتا تھا کہ چند سوسائٹیوں کو لٹکانے کے بعد یہ کام آسان ہو جائے گا لیکن کام تو ان کا آسان ہو گیا تھا اور ایک بڑی سوسائٹی سے انہوں نے کوئی اڑائی کروڑ روپیہ ایٹ بھی لیا تھا لیکن انہیں یہ پتا نہیں تھا کہ جس سوراک میں انہوں نے ہاتھ ڈالا ہے اس کے اندر ایک بڑا پھنیر سامپ ہے اور ان کو کاٹ لے گا اور یہ جو انہوں نے جو کچھ وہ کر رہ تھے جو کچھ وہ اپنے دفتر میں بیٹھ کے کرتے تھے حساس ادارے ان کی رپورٹ مرتب کرتے رہے اینی شاہدین کا یہ کہنا ہے کہ جناب عبدالستار آسانی کے حوالے سے مشہور تھا کہ وہ اپنے دفتر میں آر ڈی اے کے ملازمین کو بلا کر اور دیگر لوگوں کو نہ صرف جھاڑ پلاتے ہیں بلکہ ڈانڈ ڈپڑ کے ساتھ ساتھ گالم گلوچ بھی کرتے ہیں لیکن ان کا یہ طریقہ کار اور مختلف سوسائٹیوں کے جو انتظامی عدداران ہیں ان کے ساتھ بھی یہ طول پگ� گیا تھا اور کہا یہ بھی جاتا ہے اور حساس دارے کی جو ایک رپورٹ لیک ہوئی ہے جو وزیراعلا پنجاب کو بجوائی گئی اور وزیراعظم سیکٹریٹ کو بھی بجوائی گئی اس میں یہ بھی کہا گیا کہ محصوف مشروب مغرب کو بہت پسند کرتے ہیں اور خاص طور پر ایک ایسا مشروب جس پہ لیبل بلیک ہو اس کو تو بہت ہی پسند کرتے ہیں چاہے وہ چکوال میں ہو اسلامباد میں ہو یا راول پیڈی میں لیکن مشروب مغرب کے دلدادہ ہیں اور اس قدر دلدادہ ہیں کہ وہ اس کا صبح دوپیر ش اسلام جو ہے بیدرگ استعمال کرتے ہیں اور اس کا بیدرگ استعمال کر کے اپنے دفتر میں بھی بیٹھ جایا کرتے تھے اور پھر ان کے سامنے جو آتا تو اس کو کافی کچھ سنا دیا کرتے تھے تو اس حوالے سے ان کی ایک سوسائٹی کے عدداروں سے مٹ بھیڑ بھی ہوئی ان کے ساتھ تلق کلامی بھی ہوئی لیکن وہ اپنے اس طریقے سے باز نہیں آئے بلکہ انہوں نے کہا کہ آپ دیکھیں گے کہ میں جب آپ کے خلاف مقدمہ درج کروں گا اور آپ کو جیل کی سلاکھوں کے پیچھے بیجوں گا لیکن س ہوش میں آئیں ہم سے ہوش میں آ کے بات کریں کیا ہم نے قصور کیا کیا ہے لیکن عبدالستار عیسانی ٹس سے مس نہ ہوئے اور یہ کہا جاتا ہے اور حساس ادارے کی اس رپورٹ میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ موصوف نے ایف آئی اے کے کچھ اعلی افسران کو جو ان کے اسلام دعا والے تھے ان سے یہ کہا کہ میں آپ کو کچھ سوائٹیوں کے بارے میں لکھ کے بھیجوں گا جس کے بعد آپ نے ایکشن لینا ہے اور باقی کام مجھ پہ چھوڑ دینا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے پھر حصہ بقدر جسہ جو ہے اس کو تقسیم کر لیا جائے گا تو یہ ساری رپورٹیں مرتب ہوتی رہی لیکن عبدالستار عیسانی جو ہیں ان کو یہ پتہ نہیں تھا یہ ساری رپورٹیں مرتب ہو رہی ہیں اور عبدالستار عیسانی جو ہیں راولپنڈی میں یہ تاثر بھی دیتے رہے کہ ان کا ایک مقتدر شخصیت کے ساتھ جو ہے پارٹرشیپ ہے لہذا اس معاملے کی بھی چانبین کی گئی تو اس مقتدر شخصیت کا ان کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا لیکن وہ ان کا نام کیش کرتے رہے اور یہ دعویٰ کرتے رہے کہ ان کو سیاسی اور انتظامی فیض حاصل ہے حالانکہ ایسا معاملہ نہیں تھا وہ جو کچھ کر رہے تھے اپنے بلبوتے پہ کر رہے تھے اور یہ رپورٹ مرتب ہوئی جس کو وزیراعظم سیکٹی ایٹ اور وزیراعلا ہاؤس بجوایا گیا اور پھر آگے کا کام آسان ہوتا گیا تو رپورٹ مرتب کرنے والے حساس ادارے کے اہلکاروں نے ایف آیے سے بھی معلوم کیا کہ ایسے کیا ٹیلی فونک کارز ہوئی ہیں جن میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ کچھ سوسائٹیوں کو رگڑا لگانا چاہتے ہیں اور پھر رگڑا لگانے کے بعد اپنا معاملہ سیدھا کر لیا جائے گا تو ناظرین میں آپ کو یہاں پہ یہ بتاؤں کہ موصوف نے ایک سوسائٹی سے ڈائی کروڑ روپیہ لیا اور جس کا علم وزیراعظم سیکٹریٹ تک ہوا اور پھر جب وزیراعلا پنجاب کو فون گیا تو وزیراعلا پنجاب جناب عثمان بزدار نے اپنی کرسی چھوڑ کے یہ فون سنا اور ان کو یہ حکم دیا گیا کہ اس شخص کو فوری طور پر یہاں سے ٹرانسفر کر دیا جائے لہٰذا اس دن ان کو او ایس ڈی یعنی افسر بیکار خاص یعنی افسر بیکار خاص بنا دیا گیا تو اب موصوف ہیں تو بیکار لیکن ان کی نئی تائناتی اس لیے بھی نہیں کہی گئی کہ موصوف جہاں بھی جائیں گے وہاں اپنے راستے بنا لیں گے اور کوئی نہ کوئی راستہ ایسا نکال لیں گے جہاں مشروب مغرب بھی آسانی سے مل پائے گا اور جہاں پر دیگر معاملات بھی آسانی سے تیہ ہوتے چلے جائیں گے اور ناظرین میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ عبددستار عثانی سب جب ڈی سی چکوال تھے تو ان کا تنازہ او جی ڈی سی ال والوں کے ساتھ بھی ہوا تھا تو او جی ڈی سی ال والوں نے برملا تحریری طور پہ یہ اس بات کا اظہار کیا تھا وزیر اللہ پنجاب کو بتایا تھا کہ موصوف ہم سے بتا مانگتے ہیں اور بتا نہ دینے کی پاداش میں عبددستار عثانی نے ڈی سی چکوال ہوتے ہوئے او جی ڈی سی ال کے کچھ ملازمین کو یرگمال بھی بنا لیا تھا اور اس پہ دونوں اداروں کے درمیان تنو پیدا ہو گیا او جی ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے ان کا کہنا یہ تھا او جی ڈی سی ال حکام کا یہ کہنا تھا کہ موصوف نہ صرف مہانہ مانگتے ہیں بلکہ ان کا یہ بھی اسرار ہے کہ ان کے علاقے کے کچھ لوگوں کو بھرتی کر لیا جائے لیکن او جی ڈی سی ال حکام سے وہ دودھ حاصل کرنے میں ناکام رہے تھے البتہ یہاں آکے انہوں نے اپنا کام شروع کیا وہ ایک سوسائٹی سے ڈھائی کروڑ رپے انہوں نے نچوڑ لیا لیکن جب اب معاملہ کھلا حساس ادارے کی یہ رپورٹ سامنے تو اس کے بعد ایکشن ہوا تو موصوف سے آدھے پیسے واپس ہو چکے ہیں تو اس بارے میں بھی آپ کو بہت جلد اگاہ کر دیا جائے گا کہ یہ سوسائٹی کون سی تھی اور موصوف نے کس سے پیسے لیے اور کس نے یہ رپورٹ مرتب کی اور موصوف نے اپنے دفتر میں بیٹھ کر کس کس کو گالیاں دیں البتہ آر ڈی اے کے اہلکاروں سے جب اس بارے میں ہم نے تحقیق کی تو انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ جناب عبدالستار سانی صاحب کوئی وقت نہیں دیکھتے تھے نہ دن دیکھتے تھے نہ مشروب مغرب کو نظر انداز کرتے تھے اور نہ ہی گالیاں دینا چھوڑتے تھے اس لیے ان کی شکایہ یہ تھی جو انہوں نے اپنے اعلیٰ افسران کو کہا جس کے بعد یہ معاملہ بڑھتے بڑھتے اس حد تک گیا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کو رات ہی کو یہ نوٹیفکیشن کروانا پڑا ان کا کہ ان کا ٹرانسفر کر دیا جائے تو اب دیکھتے ہیں عبدالستار سانی صاحب وہ نئی پوسٹ کہاں پہ حاصل کرتے ہیں اور پھر وہاں پہ کیا داستان ر تو یہاں بھی ان کی گیسٹ حصوں کے حوالے سے شراب خانوں کے حوالے سے سٹوریاں منظریاں پہ آتی رہتی تھی اور ابھی تک یہاں کے کئی تانوں میں ایسی رپش موجود ہیں جہاں پہ شراب خانوں والوں نے اترازات اٹھائے اور کئی کعبہ خانوں والوں نے اور کئی گیسٹ حصوں کی طرف یہ اتراز کیا گیا اور ہمیں گاہ بغائے جو ہے وہ ایڈی سی جی کی طرف سے تنگ کیا جاتا ہے تو یہ عبدالستار سانی صاحب ہیں اب دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی یہ عادت چھوڑتے ہیں یا ملک چھوڑتے ہیں یا پھر اپنے اسی راستے پہ گامزن رہتے ہیں یا پھر اگلے شہر میں پھر نئی ایک داستان چھوڑتے ہیں شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ